اللہ تعالیٰ على محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج شروع کرتے ہیں یہ سبق نمبر چار ہے قال محمد بن محمد بن محمد العزب انہوں نے یہ بیان فرمائے اشعار کچھ لکھے ہیں اور ان کی بحر جو ہے وہ کامل ہے بیان کرتے ہیں نَدْعُوكَ يَا غَوْسَ الْعِبَادِ بِجَاحِهِ كُنْ فِي الْخُطُوبِ لَنَا مُعِيْنًا مُنْجِدًا نَدْعُوكَ دَعَا يَدْعُو مانے ہوتا ہے پکارنا بابِ نَسَرَ يَنْسُرُ سَهِهِ فِیلِ مُزَارِهِهِ سِغَا جَمَعَ مُتَكَلِّمِهِ دَالْعَيْنْ وَاو مَادَّهِ نَاقِسِ وَاوِيهِ ہم تجھے پکارتے ہیں الغوث مانے ہوتا ہے فریاد رس فریاد رس غوث کی جمعاتی ہے اغواث عباد یہ عبدن کی جمع ہے بندے اور جاہ مانے ہوتا ہے مرتبہ عزت وجاہت لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی وجاہت یعنی حضور علیہ السلام کی وجاہت اور مرتبے کے دریئے سے ٹھیک ہے اور کن کانا یکونو فیلِ عمر سیغا واحد مذکر حاضر تو ہو جا خطوب بولتے ہیں مصیبت کو خطب مصیبت جمع خطوب تو ہو جا مصیبتوں میں لنا ہمارے لئے معین آعانا یعینو اعانتن معین باب افعال سے اس میں فائل ہے معین معوین تھا اور واو کی حرکت نقل کر کے ماں قبل کو دے دی اور ماں قبل کسرہ ہونے کی بنیاد پر واو کو یاسے بدل دیا معین ہو گیا این واو دال مادہ ہے این واو نون مادہ ہے اجوفے واوی ہیں اور منجدہ انجدہ اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا اور منجد معنی بھی یہی ہوتا ہے باب افعال سے مدد کرنے والا انجدہ انجدہ انجاد اس میں فائل ہے ہو گیا ندعوکا یا غوث العبادی بجاہی اے بندوں کے فریادرس اے بندوں کے فریادرس اے بندوں کی فریادرس ہم تجھے پکارتے ہیں بجاہی ان کی وجاہت کے سبب سے یعنی حضور علیہ السلام کے وجاہت و مرتبے کے دریے سے وسیلے سے حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے دریے سے وسیلے سے ہم تجھے پکارتے ہیں کن فی الخطوبی لنا معینا منجدہ تو ہمارے لئے مصیبتوں میں مددگار معین و مددگار ہو جاؤ تو ہمارے لئے مصیبتوں میں معین و مددگار دونوں کا معنی ایک ہی ہے معین اور منجد تو اے بندوں کی فریادرس فریاد کو پورا کرنے والے اے بندوں کی فریادرس ہم تجھے حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے وسیلے سے پکارتے ہیں تو مصیبتوں میں ہمارا معین و مددگار ہو جاؤ ہو گیا کن یہ فعل امر ہے فی الخطوبی لنا یہ سب جو ہیں ذرف بن جائیں گے اور معین منجدہ یہ اس کا مفہول بن جائے گا اب یہاں پر فعل امر ہے واحد مذکر حاضر ہے نصرہ انسرو سے احسان کرنا اور احسان کرنا سارفہ یسریفو ذربہ ادریفو سے فیرنا نفس جمع انفس و نفوس شہوات خواہش نفس جمع شہوات شہواتن واحد ہیں اور افکو افکو کے معنی ہوتا ہے فعل امر ہے واحد مذکر حاضر ہے نصرہ انسرو سے فکا یا فکو جدا کرنا ہے یہ نہیں رہائی کرنا آزاد کرنا دور کرنا فواد معنی ہوتا ہے دل جمع افیدہ ہوا معنی ہوتا ہے خواہش نفس اور تقیدہ باب تفاول سے ہے فعل ماضی معروف ہے سیغہ واحد مذکر غائب ہے اور قید مادہ ہے اجواف یائی ہے اور ان سب کے آخر میں جو علف ہے وہ اشبہ کے طور پر ہے وزن شیری کی بنیاد پر کیا ہے آخر میں پڑھا دیا گیا ہے اب دیکھئے ومنن بسرفن نفسی انشہواتیا اور نفسوں کو ان کی شہوتوں سے باز رکھ کر احسان فرما ومنن بسرفن نفسی انشہواتیا نفسوں کو خواہشاتے نفس سے محفوظ رکھ کر یا باز رکھ کر احسان فرما وفقو فوادن فی ہواو تقیدا اور دل کو آزاد کر دے خواہشاتے نفس میں مقید خواہشے نفس میں مقید دل کو آزاد اتا کر دے رہائی دے دے وفقو خواہشاتے نفس میں گرفتار دل کو آزاد کر دے رہائی دے دے ومنن بسرفن نفسی انشہواتیا نفسوں کو خواہشاتے نفس سے باز رکھ کر احسان فرما نفسوں کو خواہشاتے نفس سے باز رکھ کر احسان فرما وفقو فوادن فی ہواو تقیدا اور خواہشاتے نفس میں مقید دلوں کو رہائی اتا فرما خواہشاتے نفس میں مقید دل کو رہائی اتا فرما ہو گیا ومن الجرائم تب علینا وحدنا واغفر لکل ماجنا وطعمدا ومن الجرائم جرائم من یہ سببیہ ہے جرائم جرم گناہ جمع جرائم سیئے نہیں گناہوں سے تب تابہ یا تب افیل امر ہے سیغہ واحد مذکر حاضر باب نسل ینسرو سے توب مادہ ہے اجواف وابی ہے تب توبہ قبول فرمانا اور گناہوں سے ہماری توبہ قبول فرمانا ٹھیک ہے وحدینا اہدی حدا یہدی باب زرہ ویدریبو سے ہے واؤ ملانے کی صورت میں حمزہ وصل پڑھنے میں گر گیا وحدینا اور ہمیں ہدایت اتا فرما ناقے سے یائی ہے حدیون مادہ اس کا اور ہمارے گناہوں سے گناہوں سے ہماری توبہ قبول فرما وحدینا اور ہمیں گناہوں سے ہمیں ایک ہوگا گناہوں سے ہمیں توبہ کی توفیق اتا فرما گناہوں سے ہماری توبہ قبول فرما وحدینا اور ہمیں ہدایت اتا فرما واغفر لکلی ما جنا غفرہ یاغفر زرہ ویدریبو سے ای غفر فیل ہم رہے باب زرہ ویدریبو سے تو بخش دے لکلی ہر اس چیز کو ما جنا جنا یجنی جنایتن باب زرہ ویدریبو سے گناہ کا ارتکاب کرنا اور تعمدہ باب تفاول سے ہے قزد کرنا اور آخر میں علف جو ہے وہ اشبا کے طور پر ہیں تو اب ہو گیا بخش دے ہر اس چیز کو جو اس نے ارتکاب کیا و تعمدہ اور قزدو ارادہ کیا ٹھیک ہے بخش دے ہر اس چیز کو جو اس نے ارادہ کیا ارتکاب کیا جس گناہ کا اس نے ارتکاب کیا و تعمدہ اور قزدو ارادہ کیا ہے وَمِنَ الْجَرَائِمِ اور گناہوں سے ہماری توبہ قبول فرما یا ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما وَحَدِنَا اور ہمیں ہدایت عطا فرما وَغْفِرْ لِكُلِّ مَا جَنَا وَتَعَمَّدَا اور بخشدے ہر اس گناہ کو جو جو اس نے ارتکاب کیا وَتَعَمَّدَا اور قصد و ارادہ کیا بابِ تفاعل سے عمادہ مادہ ہے صحیح ہے اور علف اشبا کے طور پر سمجھنا آگیا وَمْنُنْ بِعَافِيَتِ لِمَرْضَانَ بِعَافِيَتِ لِمَرْضَانَ وَجُد بِالْلُطْفِ يَامَنْ بِالْكَرَائِمِ عَوَّدَا بِعَافِيَتِ لِمَرْضَانَ وَمْنُنْ یہ بھی احسان کرنا فیلِ عمر ہے بابِ نَسَرَ اِنسُرُسَ احسان فرما آفیت منع آرام ہوتا ہے آفیت منع آرام مریض کی جمع مرضانا کیا ہے مرضان اور نازمیر متقلم کا ہے تو اور جد جو ہوتا ہے اور ہمارے مریضوں کو آرام دے کر ہم پر احسان فرما وَمْنُنْ بِعَافِيَتِ مَرْلِ آفیتِ لِمَرْضَانَ وَفِي وَمْنُنْ بِعَافِيَتِ لِمَرْضَانَ یعنی کیا مطلب ہمارے مریضوں کو آرام دے کر احسان فرما وَجُد بِالْلُطْفِ اور جد جو ہے فیلِ عمر ہے سیغا واحد مذکر حاضر ہے بخشی فرمانے کے معنی میں اصل میں کہتا اُجُود تھا کیا تھا قل جیسے قل اقول تھا اسی طرح جد اُجود تھا وَاو مُتحرِق ماہ قبل اس کے حرفِ صحیح ساکن تو وَاو کے حرکت نقل کر کے جیم کو دے دی اور پھر حمزہ وصل شروع میں تھا اس کی اب ضرورت نہیں رہی تو وہ گر گیا اور عمر ہونے کی وجہ سے حرفِ اللتہ وہ گر گیا تو جد ہو گیا ٹھیک ہے اور جو ہے جادہ یجود عبابِ نصرہ ینصرہ سے ہے بخشش کرنا فیاضی کرنا اور لطف من مکرومہ یا اور جو ہے مکرومہ سخاوت بھلائی جمع مکارن اور اَوَّدَ يَعْوِدُ اِعْتَاد آدھی بنانا سیئے نہیں وَمْنُن بِعَافِيَتٍ لِمَرْضَانَ اور ہمارے مریضوں کو آرام دے کر احسان فرما وجد باللطفی اور لطف و کرم کی سخاوت فرما لطف و کرم کی سخاوت فرما یا امن اے وہ ذات جس نے بالکرائیمی اے وہ ذات جس نے سخاوتوں کا عبودہ عادی بنا لیا ہے اے وہ ذات جس نے مکارن کا مراد بھلائی سخاوت اے وہ ذات جس نے سخاوتوں کا عادی بنا دی ہے خوگر بنا دی ہے اَوَّدَ يَعْوِدُ تَعْوِدُ تو ہمارے مریضوں کو آرام دے کر حسان فرما وجدد باللطفی اور لطف و فضائل لطف و کرم کے دریئے جو ہے تو سخاوت فرما لطف و کرم کی سخاوت فرما اے وہ ذات جس نے سخاوتوں کا یا فیاضی کا عادی بنا دیا ہے صحیح ہے وَبِحِلِيَةِ لِعِمَانِ حَلِّ قُلُوبَنَا وَلَهَا بِعَنْوَارِ الْمَعَارِفِ اَسْعِدَا اَسْعِد ہے اور علف آنے کی آگیا اس کی انت پر صحیح ہے نہیں اور یہ ہے بِحِلِيَةِ حِلِيَةِ مانے ہوتا ہے زیور جمع حُلہ آتا ہے ایمان کے زیور سے حلی فعلِ عمر ہے بابِ تفعیل سے حلہ یحلی فعلِ عمر واحد مذکر حاضر کیا ہے آراستہ کرنا مزین کرنا سوارنا اور ایمان کے زیور سے ہمارے دلوں کو آراستہ کر ایمان کے زیور سے ہمارے دلوں کو آراستہ کر اور وَا لَهَا اور ان دلوں کو حادمیر کا مرجع دل اور لَهَا اور یہ ہے اور عصید عصید فعلِ عمر ہے بابِ افعال سے نیک بخت بنانا انوار المعارف یعنی علوم کے انوار سے اور ان دلوں کو علوم کے انوار سے اسعیدہ نیک بخت بنا اور ان دلوں کو علوم معلوم کے انوار سے نیک بخت بنا وَبِ حِلِيَةِ الْإِیمَانِ حَلِّ قُلُّ بَنَا ایمان کے زیور سے ہمارے دلوں کو آراستہ فرمَا اور ان دلوں کو علوم کے انوار سے اسعیدہ نیک بخت بنا معارف سے مراد علوم سیئے نہیں علوم کے انوار سے سیئے نہیں علوم کے معارف جمع معارفہ اور علوم کے انوار سے انہیں نیک بخت بنا اسعیدہ تو یہاں پر آخر میں فعلِ حمر ہے بابِ حفال سے آخر میں علف آگئے عشبہ کے طور پر چلیں اور ایمان کے زیور سے ہمارے دلوں کو آراستہ فرمَا اور ان دلوں کو علوم کے انوار سے نیک بخت بنا اہم ہوگیا چلیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم